السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستہ اور بزرگو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن کریم میں انہو منی شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ نار وما لی الظالمین من عوصہ یعنی اے لوگو اس میں شک نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اس ورح حرام ہو چکی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما یکمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون یعنی بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی صفتوں اور قدرتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان ہر آدمی ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ راجع کے خالق ہے مالک ہے اس کے باؤوجود پھر بھی شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَعُزِينَ یعنی بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے اس لئے ہر مسلمان مردہ اور عورت کو چاہیے شرک کی باتوں سے بچے بعض مسلمان بھائی یہ خیال کرتے ہیں کہ فلا چیز میں یا فلا آدمی میں یہ قدرت ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کونائیں بخار کے دور دور کرنے کے لئے کھلائی جاتی ہیں اب اگر کوئی سمجھے کہ کونائیں میں خود یہ قدرت ہے کہ بخار کو دور کر دے تو یہ شرک ہے بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس میں بخار کے دور کرنے کے اثر رکھا ہے اگر خدا نہ چاہے تو آتر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے ہر چیز میں انشاءاللہ کہنا چاہیے مگر اس فرق کو اقل من ہی آدمی اقل من آدمی ہی سمجھ سکتا اس لئے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام میں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے کسی بھی مخلوق اس کا ہم صفت اور شرک نہ بنایا جائے عالموں کی صحبت اختیار کریں ان سے مسئلے ہر چیز پوچھے دریافت کرتا رہتے ہر عالموں سے دریافت کرتا رہتے جاہلوں اور بے سمجھوں کی راہ پر نہ چلے جاہلہ اور بے سمجھ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کی باتوں کو باتوں کا علم نہیں رکھتے ہیں اس لئے ظالموں اور ہر جاہلوں کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے ہر وقت عالموں کے عالموں کی صحبت میں رہنا چاہیے آدمیوں کو اور جو نہ سمجھ لوگ ہیں وہ عالموں سے سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کھنے پہنے 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 پ